مسلح افواج نے بھی اس جنگ میں گراہ قدر قربانیاں دی ہیں ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے ہماری قوم نے بھی اپنے سیکیورٹی کے اداروں کی پوشت پر کھڑے ہو کر اپنا کردار ادا کیا ہے آج پاکستانی قوم کے وہ تمام شہدہ چاہے وہ مسلح افواج سے تعلق رکھتے ہوں پولیس سے تعلق رکھتے ہوں یا شہریوں پہ مبنی ہو وہ سب ہمارے ہیروز ہیں اور جب ہم امن کی گھڑیاں اور ساتوں میں جی رہے ہیں تو اس کی قیمت ان شہدہ نے اپنے خون سے ادا کی ہے جن کے لیے پوری قوم ان کی مرہون منت بھی ہے احسان مند بھی ہے اور خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے آج آپ نے جو حلف اٹھایا ہے وہ بہت طاقتور حلف ہے اس کا ایک ایک لفظ اس وطن کی دھرتی سے محبت اور اس وطن کی ازادی کے لیے ہر لمحہ وقف کرنے کے جذبے سے سرشار ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس حلف کی لاج رکھنے کی توفیق اور طاقت ادا فرمائے اس سے پہلے میں نے آپ کی تربیت کا مظاہرہ بھی دیکھا اور مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے مسلح فاج کے انسٹرکٹرز کی نگرانی میں کمانڈوز کی نگرانی میں آپ نے بہترین صلاحیتوں کو حاصل کیا ہے جہاں ہمیں اپنے جوانوں کی مہارت پہ فخر ہے وہیں قوم کو اپنی بیٹیوں پر بھی فخر ہے جنہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم فورس میں بہترین صلاحیتوں کو حاصل کیا ان کا مظاہرہ کیا اور اس بات کا سبول کیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے پاکستان کی بیٹیاں بھی پاکستان کے بیٹوں کے شانہ بشانہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور اپنا کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ہمیں ان پر بھی فخر ہے آج پاکستان ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے سیکیورٹی کی وجہ سے ملک اقتصادی طور پر کمزور پڑ چکا تھا ملک اندیروں میں جا چکا تھا چونکہ کوئی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں تھا جس کی بڑی وجہ پاکستان کی سیکیورٹی کی ناگفتہ بے صورت اور ہماری کمزور اقتصادی پولیسیاں تھی لیکن دو ہزار تیرہ کے بعد حکومت نے بجلی آ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس سال مکمل طور پہ چوبیس گھنٹے بجلی فراہم ہو جائے گی اور ہم نے چار سالوں میں دس ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کی ہے جبکہ چھاسٹھ سالوں میں سولہ سے اٹھارہ ہزار بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہم نے حاصل کی تھی یہ ایک غیر معمولی کامیابی ہے جو پاکستانی قوم نے حاصل کی ہے اسی طرح گزشتہ چار سالوں میں آپریشن عز آپریشن رد الفساد اور نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے پاکستانی قوم نے دہشتگردی کی کمر توڑ دی ہے آج دہشتگرد پاکستانی ریاست کو محاصرے میں نہیں رکھتے بلکہ دہشتگرد پاکستانی ریاست کے محاصرے میں ہیں اور دوڑ رہے ہیں وہ چند ایک بزدلانہ کاروائیاں کرتے ہیں اور ہم ان کا پیچھا اور یہ جنگ اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک پاکستان کی دھرتی کو سو فیصد محفوظ نہیں بنا لیتے اور ایک ایک دہشتگرد کا خاتمہ نہیں کر دیتے پاکستانی قوم کا یہ عظم اور اس کا یہ ارادہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ پاکستان پر امن پاکستان اور یک جیتی ہم آہنگی پہ مبنی پاکستان دے کے جانا چاہتے ہیں ایک ایسا پاکستان جس میں ہر پاکستانی خواہ اس کا کوئی نسل سے تعلق ہو کسی زبان سے تعلق ہو یا کسی مذہب سے تعلق ہو اگر اس کی جیب میں پاکستان کا شناختی کارڈ ہے اگر وہ پاکستانی ریاست کا شہری ہے تو وہ خود کو ایک خاندان اور ایک قبیلے کا فرد سمجھے اور خود کو اتنا ہی موتبر اور اتنا ہی محفوظ سمجھے جتنا کوئی اور پاکستانی ہے یہ ہے وہ قائد عظم کا پاکستان جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی تھی پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف مذہب کی بنیاد پر انتقام لیا جاتا تھا مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کے خلاف تعصب روا رکھا جاتا تھا مذہب کی بنیاد پر